آدھاپ ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے تلنگانہ اسٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو ٹی ایس این اے بی نے پنجا گھٹا پولیس کے ساتھ مل کر ایک نائجیرین باشندے کو گرفتار کیا اور اس سے آٹھ لاکھ روپے مالیت کی منشیات ضبط کی پولیس نے پانچ سو ستاون گرام کوکین تین سو نوہ دگر نشیلی اشیاء آٹھ موبائل فونز اور پانچ اشاریہ چالیس لاکھ نقضی رقم برامت کیے ایک خوفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ٹی ایس این اے بی نے نائجیریا کے اسٹینلی کو پکڑ لیا جو نومبر دوہزہ نو میں بزنیس ویزا پر ہندوستان آیا تھا اور تب سے وہ غیر خانونی طور پر ملک کے مختلف حصوں میں مقیم تھا موسیقی دаний جس کسی و تو صحیح مجھے پر کہتے ہیں موسیقی موسیقی بی آر ایس کے سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندر شکھر راؤ تین ماہ بعد تلنگانہ بھون پہنچے کیسی آر اسمبل انتخابات کے بعد پہلی بار پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچے اس موقع پر کے چندر شکھر راؤ کرشنا وارٹر ریور بوٹ کے فیصلے کا جائزہ لیں گے محبوب نگر رنگاریڈی کھمام اور نلگنڈا ازلا کے پارٹی خائدین کے ساتھ اجلاس میں شرکت کریں گے اس سلسلے میں پارٹی کارکن بڑی تیداد میں تلنگانہ بھون پہنچے بی آر ایس کے ورکنگ صدر تارک رامہ راؤ سابق وزیر حریش راؤ اور کئی اہم خائدین بھی تلنگانہ بھون پہنچے ہیں حلقہ اسمبلی کوکٹ پلی فتنگر ڈیویزن پربھاکر نگر رام ریڈی نگر مسجد گڑا ویلفر اسوسییشن بستی کے انتخابات عمل میں لائے گئے ہیں اس بستی کے انتخابات میں عبدالبخی نے اپنی کامیابی حاصل کی ہے ان کا مقصد بستی کو ڈیولپ کرنا اور بستی کے پینڈنگ کاموں کو مکمل کرنے کی نیت سے آج دھوم دھام سے ریلی میں پٹاخوں کے ساتھ بستی میں گشت کرتے ہوئے تمام بستی کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اس میں تمام بستی کے لوگوں نے ان کی جگہ جگہ پر شالپوشی اور گلپوشی کی اس موقع پر عبدالبخی نے کہا کہ جو آج انہوں نے الیکشن میں جیت حاصل کی ہے اس کے لئے اللہ اور مابا پر تمام بستی والوں کا شکریہ ادا کیا آج جو بھی جیت ان کو حاصل ہوئی ہے اس کو بستی والوں کی جیت خرار دیا ہے جتنے بھی پینڈنگ کام ہے وہ مکمل کرنے کا تیخن دیا گیا اس پروگرام میں رام ریڈی، عبدالروف، ویشنو، رام چندر یود ایسوسییشن کے ممبرز نے شرکت کی موشی کی بات ہے کہ میں رباکر ریڈی نگر، رام ریڈی نگر، مسجد گھڑھا ویل فیر ایسوسیشن میں ایلیکٹ ہوا ایز ای پریزیڈنٹ اور اس کا پورا کریڈٹ میرے کالنی کے بڑے لوگ جو بزرگ ہیں جناب رام ریڈی صاحب، جناب عبدالروف صاحب اور جناب رام چندر صاحب، جناب ویشنو صاحب اور جنرل سیکریٹری ہمارے انوامینس ہوئے جناب دتو صاحب ان سب کا میں بڑا آبار ہوں کہ یہ لوگ مجھے بڑی میجورٹی سے جیتا ہے اور یہ الیکشن ہی نہیں یہ ایک ایک ایکسپیرینس تھا میرے لیے کہ ہم گنگاو جمنا تحضیب ہندو مسلم بھائی ایک ہوئے اس کا ثبوت ملا میں کو اور میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ ہمارے تین بستیوں کا میں پریزیڈنٹ بنا اور یہ پریزیڈنٹ بننے میں میں کو اس سے پہلے کے جنرل سیکریٹری جو ایلیکٹوئے تھے جناب رام ریڈی صاحب انہوں نے اپنی پوری سپورٹ دے کر مجھے گامیاں بھی دلائی ہے اور میں وعدہ کر رہا ہوں جس طرح سے میں میرے پر بھروسہ کر کے لوگ ووٹ دالے اور میں جیتا اسی طرح سے سب سے مل جھل کے ان کا اڈوائز لے کے اس بستیوں کو ڈیولپ کروں گا آگے لے کے جاؤں گا اور میرا سب سے پہلا کام رہیں گا کہ ہنمان مندیر ہے بستی میں اس ہنمان مندیر میں بور نہیں ہے اور باہر ایک ٹینکی نہیں ہے پہلے میں اس کے بارے میں زیادہ توجہ دوں گا اور جتنا ہو سکتا سوہ مل جھل کے رہیں گے ہندو بھائی بھائی ایک رام رہیم کے سر کا مل کے رہیں گے بس میرا مینوفیسٹو تو کچھ نہیں تھا ہمارا سب بستی ڈیولپنٹ مینوفیسٹو تھا ہمارا کیونکہ آل رہی جو اتنا بھی ڈیولپنٹ ہے ہمارے رام رہیم صاحب کے پریڈ میں بھوتوہ بڑے عمر کے زیادہ تجربہ تھا انکو 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 کاموں کے وجہ سے میں جیتا میرا مونوگرام کب ساسر تھا اور میرے اپوننٹ کا مونوگرام ایلیفینٹ تھا میرے کو ایک سو بیس اوٹ آئے اور انکو نائنٹی تری اوٹ آئے بیس اوٹ کی میجارٹی سے جیتا میں اس سے پہلے پریزیڈنٹ سے بستی میں بستی میں کیا ڈولپنٹ کام ہوگا تھے میں اس سے پہلے پریزیڈنٹ نہیں تھا اس سے پہلے مجھدیت کا پریزیڈنٹ تھا میں اس ور پر ویل فرہ سیشن کا پریزیڈنٹ بنا ہوگا باڈی دکلیر ہوگیا تھا باڈی دکلیر نے ہوگا ابھی ہم بڑوں سے بیٹھ کے باڈی دکلیر کریں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت